امید محزز مہمان بطن عزیز کے مشہور صنعہ خان رسول جناب الحاج محمود الحسن شرفی صاحب سے میں ممتمش ہوں وہ نبی کریم رغفر رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت و محبت کے سنتش کرتے ہیں اعوذ باللہ السلام علیہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ سیدنا مولانا محمد کا ما تحبو تردابی انتو صلی علیہ السلام وصلہ من علیہ کا خاتم النبیین وعلیہ کا وصحابی کا جد الحسن والحسن محفل میں موجود تمام ہی بزروں کی اجازت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس میں مقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں اور مجھ سے قبل مجھ سے قبل اس بچے نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑا آپ نے الفاظ پر غور نہیں کیا ونہ آپ جھوم جاتے سارے گھر کو سجاتے ہیں وہی دل کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایا آقا کا میلاد آئے آقا کا میلاد تو ایک خوشی کے پیغام لے کر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خوشیوں کی لہر ہوایں چل پڑی ہیں خوشیوں کی جو ہمارے دلوں کو گداز بخش رہی ہوتی ہیں چہرے کو شادمانی دے رہی ہوتی ہے اور لطف آرہ ہوتا ہے ہمیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ بچا آگے جو بچا آگے جو تھوڑا آگے 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 ماشاءاللہ تو میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں سب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں نبی سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے درود پڑتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح انہوں نے گھر کو سجایا ہے حضور کی محبت میں کیسے ایک چیز سجائی ہے اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت کو سجا دے دلوں کو منور فرمائے ان کے ماشاءاللہ بیٹی کی ملادت ہوئی ہے اللہ کی رحمت آئی ہے اس گھر میں ماشاءاللہ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ تعالی ان کی بچی کے نصیبوں کو بلند فرمائے میں یہاں پہ موجود کسی ایک فرد سے بھی باقف نہیں ہوں لیکن اتنا جانتوں سارے اشاقان مصطفیٰ ہیں اور مسنت کے حساب سے ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو علم کی دولت سے فضل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور بیسے جتنے بھی عبابہ ہیں سب حضور کے ذکر میں جھولیاں بسارے فقیرانہ آجزی کے ساتھ اور دامن کو پھیلائے آئے ہیں کہ ہم اس محفل میں آگئے ہیں جھولیاں پھیلائے اب انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ محبت کے ساتھ درد پاک پیش کر لیجئے رسول اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ 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 حق اللہ 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 یہ کلمہ ہم اپنے لاشعور سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ کائنات کا سب سے زیادہ طاقتور کلمہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا کلمہ ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں دل و دماغ کے حضوری کے ساتھ تمہارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں تجدید ہو جاتی ہے ایمان کی ذرا عمل کر لا الہ الا اللہ حسابی ربی جلال ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ 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 کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میم سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایا بڑا مہترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تجھوں اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں اگر سچ دل سے پکارے پیدا توفان میں ہو کنارے دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت فرض انسانیت کا سکھایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ لو دعائے تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس سے ہرگز مو نہ موڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو پا کی زارشتہ ہے مین اللہ ہی اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آئیے باہر کہہ رہے ہیں سالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عقید اللہ کا نظرانہ ملکت پیش کرتے ہیں بلغن مولا بکمالی ہی کشافت جا بجمالی ہی حسنا جمیع خیصالی ہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہا دربے بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے جسے چاہا دربے بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو ہوں درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا نصیب ہے صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ حضور کی بارگاہ عقیدت کا انظرانہ قصید ہے بردہ شریف کی صورت میں پیش کر رہا ہے اور کچھ لوگوں میں نے محفر میں دیکھا آج بھی ماشاءاللہ کچھ اہل سے چاہ رہے ہیں جو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے گمبدِ غزرہ سے لو لگا لیے ہیں ایسے عقیدت سے جیسے بھی بھیکاری ہوتا ہے نا جس کو پتا ہے کہ مجھے مستقل توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے جھولیاں پسا رہے ہیں اور توجہ اسی لو جو ہے مدینے کی تجلی سے لگا کے رکھنی ہے تو ایسے جو بیٹھے ہوتے نا جو ان کی بات ہی علاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے محبت عطا فرمائے ہم بھی جذبے سے پیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئیے حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کی اشعار مل کر پیش کرتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائی من آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کن دی ہیمی مولا یا صلی وسلم دائی من آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کن دی ہیمی سحر کا وقت تھا ماسوم کلیا موسکراتی تھی ہوا خیر مقدم کے تارانے گنگنا دی تھی ابھی جبرین اترے بھی نہ تھے کعبے کے نمبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہِ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائی من آبادا علا حبیبی کا خیر خلق کن دی ہیمی محمد سید الكونین واسقالی محمد ذکرہ روح لی انفسنا حضور کا ذکر جو ہے ہمارے ہمارے جان کی بھی جان ہے محمد شکرہ فرد على الامام محمد سید الكونین واسقالین والفرقین من عرب ومن عجم وہ محمد فاطرِ عالم بادشاہِ انس و جا سرورِ کونین سلطانِ عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ عمم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل میں اے شاہِ دین اے مہدرم آپ کا کوئی مماصل ہی نہیں رب کی پسم نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ جیسا ہے آقا نا کوئی آپ جیسا تھا نا کیósی لگ نوکھ چند بدر ش Aquate متھے چم کے لات نورانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی حنمت بھریوں سبحان اللہ ماں اچمل کاما احسن کاما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستا خاکھی کتھے جاڑیاں حسینوں مہجبینوں ناظریوں تو بہت سے ہے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی میرے مولا سدا تحییتو دورود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے واپس امید شفاعت ہے کہ ہر حمد شکل مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو جو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں اُن کی رحمت الللعالمینی کے بکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانسوں کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑپنے ہی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مذفر جب کسی محفل میں اُن کی ناک پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں ہوا الحبیب اللہ زی ترجہ شاہ فا تو ہوا والحبیب واللہ زی ترجہ شفاعت ہوا لیکل حول من الہوال مقتحیم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علا نبی ملی اہل بیت کل غیم لی خمس تُو اطفی بیہا حر الببائی حاتمہ المصطفی والمرتضہ و بناہما و بیت 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 جن سے کروں میں ہر بابا کا خاتمہ المصطفی المرتضہ حسن نبی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پی آلا نور کا نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور کہہ دے سوال بیت نور سوال جن نور امی نور نور بیت نور سوال نور 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 بیت نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو غین نور نور تیرا تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرج جا نہیں کرتے بودا یا صلیم سلم داری من آبادا عالا حبیدی کا خیر الحلق خود مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہے وہ یاور بلاوں کو جو میری خود گرف تارے بلا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماء کر دے سوریہ کو سرادر دے نبی سے جو کو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جاں پر پدا کر دے مولا یا صلی وسلم دائی من آبادا مولا مولا یا صلی وسلم دائی من آبادا میں یا صلی کر دے آس دن آس گو سب حت لیکن اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ دَلِدٍ نِسَا خُلِقْتَ مُبَرْأَن مِنْكُلْ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَا تم ساتھ و حسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ و حسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایا نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی ہزاروں انبیاء آئے ہزاروں مرسلی آئے لیکن سب سے اولاد آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا جن کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے چاند سورج اشارے پہ جس کے چلے جس کے آگے دیئے کفر کے نہ جلے بجھ گئیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعل شما بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولاد یارے تکبی کر ہمارے حسال ہمارے تحقیق حیدری یارہ حوسیو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ان سے ہی مانگے گر دل سکوں چاہیے پیر نصیر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے دینے والا ہو تو سامنے لائیے کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہے بیسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے چھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دے تاغے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ لمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی آتا لمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی آتا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو در مصطفی کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی جشنِ کرم کی ہے سرکار نے ایسی جشنِ کرم کی ہے سرکار نے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ایک عاشق رسول کو جو بھی نعمت ملتی ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی نسبت جو سرکار سے جوڑتا ہے کوئی بھی نام ملتا ہے کہ سرکار ان کی نظرِ التفات ہے ان کی توجہات کا مجھ پر یہ فضل ہوا کہ یہ دن سبرتے گئے انشاءاللہ اشاقانِ مصطفح کی ہر گھڑی جو ہے وہ پشلی گھڑی سے بہتر ہونی چاہیے ہر حوالے سے سبحان اللہ دروشری پڑھے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تیری ان آیات کا دیرا میرے گھر میں ہے تیری ان آیات کا دیرا میرے گھر میں ہے تیری ان آیات کا دیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا درواز پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی درواز پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں نعرے تربیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے عوصیہ مجھے نہیں پتا کب تک پڑھنا میں تو پڑھتے چلے جا رہا ہوں چند اشارہ اور پیش کر دیتا ہوں دور دے پاک پڑھ لیجئے سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ علیہ کا یا مجھے مت پڑھ دیں ہوں سب تک ٹھیک ٹھیک اب ہی چند دنوں بعد ہم پڑھ رہے ہوں گے میرا بنے دولہ میرا بنے دولہ شادی رجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوثِ آزم نظرِ قرم غوثا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جب باطن پر محمد کے احسان کا مرحبا 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 رنگ آنکھوں میں زہرہ کے فیضان کا مرحبا 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 روب چہرے پہ آیاتِ قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا نبوی میں علاوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہگنا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے مجھے امچوں کے سروں سے خدم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں گوتا تیرا غوث لازم ہو غوث الورا ہو نور ہو نور سل علا ہو کیا بیعاق کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں بہت خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ میں حدیعہ عقیدت محبت کے پور پیش کیے ہیں بارگاہ وحسیت مآلہ رضوان اللہ تعالی میں محبت کے نظرانیں پیش کی ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ہمارے محترم مہمان کازو کیوں ہے وہ اور زیادہ مبارک فرمائے اور اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی سچی غلامی کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے ہمارے محترم امام و خطیب حضرت مورانہ علامہ محمد نصیر اللہ صاحب نے خوندی تحقیق لائے ہیں دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چند کلمات ذکر کے انشاءاللہ تعالی مل کے اپنے دل اور روح کی دنیا کو موتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں محبت سے پڑی استغفراللہ 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 ذو الجلال والإکرام واتوب إليه بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ وعلا آلک واصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ سلام قولا من رب الرحیم 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا ستار یا غفار یا کریم یا ستار یا غفار یا کریم یا حیو یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتك استغیث یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام 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 یا ارحم اللہ حیمین یا ارحم اللہ حیمین یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا دافع البليات یا دافع البليات یا دافع البليات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا منزل الأنوار والخيرات والبركات 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 یا رزاق یا وحاب یا رزاق یا وحاب یا رزاق یا وحاب یا رزاق یا وحاب یا مسبب الأسباب یا مسبب الأسباب یا شيخ عبد القادر شيئا لله یا شیخ 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 عبد القادر شيئا لله یا غوص أغسنا بإذن الله 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 یا غوث اغسنا بِإذنِ اللہ دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اغسنا دستگیر انداد کن انداد کن دردین و دنیا شاد 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 کن اللہ 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 علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وبرکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ 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 Allah اللہ 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 Yeah 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 پھر ملے مرشد سے سینہ اس طرح زینہ بزینہ جائیں ہم صوبے مدینہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رحمتیں ہوں اس آشیانے پر برکتیں ہوں اس آشیانے پر یہاں پھولے پھلے چمن سب کا وہاں جنت میں ہو اتن سب کا ہاں دیکھا دو بہار جینے کی ہو زیار ہمیں مدینے کی جبد میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ اللہ اللہ محمد میرے رسول اللہ صلوات السلام علیکہ صلوات اللہ تشریف بکھیں ایک مرتبہ محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا اصحاب سیدنا محمد النبی الامی وعلا ولده السید الشیخ عبدالقادر اللیلی وبارک وسلم ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ ملا کر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھئے چھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے بسم اللہ آج کی اس محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وعلا صحابہ بارک وسلم اس حال سواب کی غرصے چال مرتبہ قرآن مجید فرکان حمید پڑھا گیا ہے ردود و سلام کے اسماء اللہ الحسنہ کے اور دیگر اور عاد و اذکار کے جو اتحائف پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عطیات کو تمام وظائف کو تمام احتمامات اور انتظامات کو اپنی بارگاہ میں محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس گھر کے اندر خیرات اور برکات کا انزول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبع لینا یا مولانا انکا انت الطواب الرحیم وتبع لینا یا مولانا انکا انت الطواب الرحیم وتبع لینا یا مولانا انکا انت الطواب الرحیم الہو العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں اور آد و اذکار اور ہم سب لوگوں کی حاضری بارگاہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وعلى علیہ واصحابہ و بارکہ وسلم سلمہ میں حدیعہ یقیدت و محبت اور کلمات نصیت اور اہل خانہ کی طرف سے یہ محبت برا احتمام اور انتظام مولا کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما اپنی بارگاہ سے بے حد و حساب عجر و ثواب اتا فرما اس ثواب کا توفہ حضور نبی کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى علیہ واصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ بے قس پناہ میں اپنی شان کے مطابق اتا فرما مضور علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین اولیاء صالحین ملائک مکربین کو اتا فرما مضور علیہ السلام کے تمامی ابا وجداد امہات جداد کی ارواح کو اتا فرما خصوصیت کے ساتھ سیدنا عبداللہ سیدتنا آمینہ سلام اللہ تعالی علیہ وآلہ کو اتا فرما حضرت سیدتنا حلیمت السعادیہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت الاسد حضرت سیدتنا بارکہ ام ایمن حضرت سیدتنا سوہبہ رضوان اللہ تعالی علیہ الناجمعین کے ارواح کو اس کا سواب اتا فرما حضرت علیہ السلام کے چاروں یاران کی ارواح کو اس کا سواب اتا فرما تمام اہل بیعت اتحار کے ارواح کو اس کا سواب اتا فرما تمام صحابہ خیار کے ارواح کو اس کا سواب اتا فرما تمام حضرات امین کریمین تیبین تاہرین کے ارواح کو اس کا سواب اتا فرما حضرت علیہ السلام کے امت کے تمام تابعین اتباع تابعین عام مجتہدین علماء امت اولیاء امت شہداء امت ارواح کو اس کا ثواب عطا فرماؤ حضور سیدونا غوثعی آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ پرفتو کو اس کا ثواب عطا فرماؤ آپ کے ذریعہ توصل سے تمام سلاسل عالیہ کے تمام اولیاء ایکبار کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرماؤ جمی مؤمنین مؤمنات اولین اور آخرین کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرماؤ جنابہ الحاج غلام سرور صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے بزرگوں میں اباؤ اجداد میں عز و اقربہ میں جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گزرے ہیں مولا ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما اس خاندان میں جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گزرے ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت اللہ میں دین کروا کو اس کا ثواب عطا فرما الہوالعالمین جتنے مسلمان ظلموں جبر اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا کریم نجات عطا فرما فلسطین و شام یمن اراک افغانستان کشمیر انڈیا پاکستان برما اور دنیا جہان کے مظلوم مجبور مقہور مسلمانوں کی مدد نصرت اور دستگیری فرما اس دیارے غیر میں بسنے والے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبرو بالخصوص ہماری دولت ایمان کی حفاظت فرما ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما ہماری مساجد و خانقہوں کی اداروں کی مولا کریم حفاظت فرما ہمارے علماء اور مشاہد کی حفاظت فرما تمام غلامان رسول کی مولا کریم حفاظت فرما اس گھر پر خیرات اور برکات کا نزول فرما ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما ہر طرح کے مسائب اور شدائج سے نجات عطا فرما ہر طرح کی آفات و بریات سے محفوظ و معمون فرما اور تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما محترم رزوان بھائی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بیٹی کی پیدائش کو ماں باپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے سکون کا باعث بنائے تمام اہل خاندان کے لئے دلوں کے سکون کا باعث بنائے اللہ سبحانہ وتعالی اس بچی کو اور تمام بچوں کو نیک سال مطی اور فرما بردار فرمائے منحسر والدین اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی حضور علیہ السلام کی پوری امت کی مغفرت بے حساب فرمائے پوری امت پر رحم و کرم فرمائے پوری امت کو آفات و بلیات سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے اور پوری امت کی لغزشوں سے کتائیں سے اللہ رب العزت افوت اور گزر فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کی اصلاح کا سامان فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کو ظالمین شیاطین الجن والانس کے مقابلے میں مدد نصرت و فتح و برکت نصیب فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا یا مولانا انکا انتا الطواب الرحیم اللہم ربنا الطف بنا فی ما جرت به المقادیر انکا علا کل شئین قدیر اللہم ربنا یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیت في دیننا ودنیانا وآخرتنا وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا مع حبیبك المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم القیامة في الجنہ من غیر عذاب بئیس وانت راض عننا وانت راض عننا وانت راض عننا ولا تمکر بنا واختم لنا منکا بخیر وعافیت بلا محنت نجمعین ختم اللہ تعالی لنا بالحسن نعم المولا ونعم النصیر جزاللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلہو وخیر ما جزاللہ نبینا نمتی ورسولنا نملتی وکما یحب ربنا ویرضا برحمتکا جزاللہ